اگلے شاعر کو میں آواز دیتا ہوں وہ شخص جو مشاعرے کی تیاریوں کے سلسلے میں بہت تھکا تھکا سا نظر آ رہا ہے لیکن اس کی تھکن لگتا ہے تب ہی اتر سکتی ہے کہ جب وہ مائک پر آ جائے تو شاید کچھ افاقہ ہو جائے کچھ اس کی تھکن اتر جائے اس لئے فیصلہ لیا گیا ہے کہ اسی شاعر کو میں پیش کرتا ہوں جو گشتہ دو روز سے اپنے شب و روز ایک کیے ہوئے ہیں مشاعروں کو سجانے کے سلسلے میں مشاعروں کو بنانے کے سلسلے میں بلکہ دو روز نہیں دو ماہ سے میں گزارش کرنا ہوں اس وقت جنابِ عالم جاہ صاحب سے اس مشاعرے کے کنوینر ہیں کہ وہ تشریف لاوے مائک پر اور اپنا کلام پیش کریں وہ اردو کا مسافر ہے یہی پہچان ہے اس کی جدھر سے بھی گزرتا ہے سلیقہ چھو جاتا ہے عالم جاہ صاحب مائک پر حاضرین وحیدل آدھا صدر مطرم کی اجازت چاہتے ہوئے میں کچھ کتا اور ایک چھوٹی سی نظم جہاں سے آباز سلطان صاحب نے ختم کیا تھا اسی سلسلے کو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا کے بڑھا ہوں عرض کیا کہ حیات ایک معمہ ہے آدمی کے لئے حیات ایک معمہ ہے آدمی کے لئے ہمارے شہر میں خطرہ ہے اب سبھی کے لئے ہمارے شہر میں خطرہ ہے اب سبھی کے لئے اور کہیں رحیم کہیں پر ہیں رام کے جھگڑے کہیں رحیم کہیں رام کہیں پر ہیں رام کے جھگڑے خدا تو ایک عزل سے ہی ہے سبھی کے لیے کیا کہنے خدا تو ایک عزل سے ہی ہے سبھی کے لیے اور ایک چھوٹی سی قطعہ ہو رہے شاہ کہ میں اسوک صاحب کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ قلبِ مستر میں جھاک کر دیکھو قلبِ مستر میں جھاک کر دیکھو قلبِ مستر میں جھاک کر دیکھو چاہتے ہو تو مانگ کر دیکھو واہ قلبِ مستر میں جھاک کر دیکھو چاہتے ہو تو مانگ کر دیکھو شاکر صاحب تم کو سلطان بنا دے گی یہ تم کو سلطان بنا دے گی یہ قوم کا درد بانٹ کر دیکھو وہ 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 قلب مستر میں جھانک کر دیکھو چاہتے ہو تو مانگ کر دیکھو تم کو سلطان بنا دے گی یہ قوم کا درد بانٹ کر دیکھو اور ایک چھوٹی سی نظم میں نے مجھے سے بتایا کہ جہاں سے آبا سلطان صاحب نے ختم کیا تھا اسی سلسلے کو میں آگے بڑھاتا ہوں اور کچھ سوالات ہمارے جو آج کے دور کے رہنما ہیں ہم ان سے کرنا چاہتے ہیں کہ اے رہنماو بتاؤ سوال کرتے ہیں اے رہنماو بتاؤ سوال کرتے ہیں اے رہنماو بتاؤ سوال کرتے ہیں وہی سوال جو جینا محال کرتے ہیں وہ وہ وہی سوال جو جینا محال کرتے ہیں اور حضرین محفل کہ سوال حق ہے آواز اٹھاؤ ایک ساتھ ہمیں ایک ساتھ ہیں دنیا کو یہ دکھانا ہے سوال حق ہے آواز بھی اٹھانا ہے ہمیں ایک ساتھ ہیں دنیا کو یہ دکھانا ہے اور لہو میں آج جو اپنا وطن آیا ہے اگر میں غلطی پر ہوں تو سر لہو میں آج جو اپنا وطن نہ آیا ہے کسی کی اور نہیں سب تمہاری مایا ہے لہو میں آج جو اپنا وطن نہ آیا ہے کسی کی اور نہیں سب تمہاری مایا ہے اور کبھی نہ ملک کی حالت پہ تم نے غور کیا کیا کہنے کبھی نہ ملک کی حالت پہ تم نے غور کیا ہم نے آواز اٹھائی تو ستہ مہور کیا کبھی نہ ملک کی حالت پہ تم نے غور کیا ہم نے آواز اٹھائی تو ستہ مہور کیا اور بوقتِ صبح جب بھی گھر سے ہم نکلتے ہیں یہ لائن میری پوری نظم کی جان ہے سر کہ بوقتِ صبح جب بھی گھر سے ہم نکلتے ہیں یہی خیال لیے راستوں پہ چلتے ہیں بوقتِ صبح جب بھی گھر سے ہم نکلتے ہیں یہی خیال لیے راستوں پہ چلتے ہیں کہ نہ جانے کب کہاں محشر کوئی بپا ہو جائے کیا کہنے بھائی عالم جاسا نہ جانے کب کہاں محشر کوئی بپا ہو جائے کہ باپ بیٹے سے بیٹے سے ماجدا ہو جائے نہ جانے کب کہاں محشر کوئی بپا ہو جائے کہ باپ بیٹے سے بیٹے سے ما جدا ہو جائے اور ہمارے کتنے جوان سرحدوں پہ مرتے ہیں ہمارے کتنے جوان سرحدوں پہ مرتے ہیں اور تمہارے نور نظر جو ہیں عیس کرتے ہیں ہمارے کتنے جوان سرحدوں پہ مرتے ہیں تمہارے نور نظر جو ہیں عیس کرتے ہیں سسکتے لوگوں پہ اب شرم بھی شرماتی ہے کیا کہنے سسکتے لوگوں پہ اب شرم بھی شرماتی ہے نہ جانے کیسے تمہیں راتوں کو نیند آتی ہے سسکتے لوگوں پہ اب شرم بھی شرماتی ہے نہ جانے کیسے تمہیں راتوں کو نیند آتی ہے جو رہنما ہو مقدر نہیں بناتے کیوں جو رہنما ہو مقدر نہیں بناتے کیوں چراغ امن جلاتے نہیں ہو گھر گھر کیوں چراغ امن جلاتے نہیں ہو گھر گھر کیوں اور تمہیں تو کہتے تھے تقدیر ہم بدل دیں گے تمہیں تو کہتے تھے یاد ہے نا تمہیں تو کہتے تھے تقدیر ہم بدل دیں گے تمام ملک کی تصویر ہم بدل دیں گے تمہیں تو کہتے تھے تقدیر ہم بدل دیں گے تمام ملک کی تصویر ہم بدل دیں گے تم ہی بتاؤ یہ دولت کہاں سے پائی ہے تم ہی بتاؤ یہ دولت کہاں سے پائی ہے ہمیں پتا ہے یہ سب پاپ کی کمائی ہے تم ہی بتاؤ یہ دولت کہاں سے پائی ہے ہمیں پتا ہے یہ سب پاپ کی کمائی ہے اور بہت زلیل کیا شکل صاحب بہت زلیل کیا اب ہمیں معاف کرو بہت زلیل کیا اب ہمیں معاف کرو اگر ضمیر ہے زندہ تو اب انصاف کرو جو گندگی ہے زہن میں نکال کر فیکو جو گندگی ہے زہن میں نکال کر فیکو نہم غریبوں کی لاشوں پہ روٹیاں سیکو واہ کیا کہنے جو گندگی ہے ذہن میں نکال کر پھیکو نہم غریبوں کی لاشوں پہ روٹیاں سیکو اے رہنماؤ ہماری بسلت جا ہے یہی اے رہنماؤ ہماری بسلت جا ہے یہی شعور تم کو خدا دے یہی دعا ہے میری کیا کہنے بھائی شعور تم کو خدا دے فقط دعا ہے یہی ہمیں سکون سے امن و اما سے جینا ہے ہمیں سکون سے امن و اما سے جینا ہے وہ سب نکال دو دل سے جو بغز و کینا ہے وہ سب نکال دو دل سے جو بغز و کینا ہے نہ کوئی مندر و مسجد نہ کوئی دہر و حرم نہ کوئی مندر و مسجد نہ کوئی دہر و حرم بجائے اس کے فقط سوکھی روٹی جانے ہم بجائے اس کے فقط سوکھی روٹی جانے ہم اے جا نہ کوئی ہندو نہ مسلمان یہاں اے جا نہ کوئی ہندو نہ مسلمان یہاں وہاں سے آئے ہیں بن کر سبھی انسانیں ہیں